اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلتا علی من خیر فقیر صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نقل فرمائی سورہ قصص سے اس کی آیت نمبر چوبیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اے مولا جو بھی بلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مصر سے سفر کر کے مدین پہنچتے ہیں تو تھکاوت سے برا آل ہے کئی دنوں سے کھانے کا لکمہ بھی نصیب نہیں ہوا رہنے کے لیے ریائش نہیں ہے اسی اثناء میں آپ ایک کوئے کے پاس ایک درحت کے نیچے جا کے لیٹ جاتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں کہ کچھ چروائے آتے ہیں اور آ کے اپنے جنوروں کو پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دو خواتین ہیں جو کہ اپنے جنوروں کو روک رہی ہیں اور ان کو پانی کی طرف نہیں جانے دے رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان خواتین سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ یہ چروائے اپنے جنوروں کو پانی پلانے سے کیوں روک رہی ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور ہمارے والد محترم حضرت شعبہ علیہ السلام نیائیتی بوڑے اور ضعیف ہیں اور وہ جنوروں کو پانی نہیں پلا سکتے تو یہ چروائے جب اپنے جنوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو جو پانی رہ جائے گا پھر ہم اپنے جنوروں کو اس پانی میں سے کچھ پانی پلا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کوئی کے پاس جاتے ہیں جو دوسرے کوئی کے پاس ہی تھا لیکن اس کے اوپر ہے کتنا باری پتھر پڑا ہوا تھا جس کو کئی آدمی مل کے بھی اٹھا نہیں سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اٹھاتے ہیں اور ان خواتین کے جو جنور ہیں ان کو پانی پلا دیتے ہیں وہ خواتین اپنے جنور لے کے اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں اور اپنے والد صاحب سے اس بات کا اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہیں کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان خواتین میں سے خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کے ان کو یہ کہتی ہیں کہ مارے ابباجان آپ کو یاد فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اوپر بلا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل جاتا ہے اور رہنے کے لیے رعائش بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں اور اسی طرح کچھ حرصے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی سابزادی حضرت سفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو اس قرآنی دعا سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگی ہیں وہ دعائیں قبول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کس طرح اللہ نے قبول کی کہ ان کے کھانے پینے کا احتمام بھی فرما دیا ان کی رعائش کا مسئلہ بھی فرما دیا اور اسی طرح کچھ حرصے کے بعد ان کی شادی بھی حضرت سفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے وہ فرما دی تو اگر ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے کھانے کا مسئلہ پیدا ہو جائے اسی طرح رعائش کا مسئلہ پیدا ہو جائے رشتے نہ ہو رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ کسرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ہم ورد کیا کریں تو اس ورد کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے بھی مسئلے مسائل حل فرما دیں گے